رعیوار کو دیپولی کا تیوہار دیش گھر میں عصہ اور عصہ کے ساتھ منایا گیا جگہ جگہ دیے جلانے کے ساتھ مالکشمی کی پوجہ شام کو مہرت کے انسار کی گئی باجاروں میں خریدداری کرنے والوں کی بھیڑ برقرار بنی رہی بچے آتیش باجی کو لے کر عصہ ہی دکھائی دیئے وہی مہلائیں گھر کو سچانے اور رنگولی بنانے میں مشغول رہی جگہ جگہ دیے جلانے کے ساتھ مالکشمی کی پوجہ کی پوجہ شب مہرت میں کرنے کے بعد آتیش باجی کا دور شروع ہو گیا روشنی کے پروکو لے کر رویوار کی صبح سے ہی لوگوں میں امنگ بنی ہوئی تھی دیپولی پوجن کے لیے مستان اور آتیش باجی وغیرہ خریدنے کے لیے لوگوں نے باجار کا رکھ کیا گاؤں دیہات کے لوگ باجاروں میں خریداری کرنے کے لیے بہوچے جس کے چلتے باجار گل جال رہے اندور کے سارافہ باجار بردن باجار کپڑا مارکیٹ سہیت پرمکھ بازاروں میں خاصی رونک دکھائی دی وہیں بیٹما میں بھی دیپولی کے اوسر پر باجار میں رونک دکھائی دی مہلاؤں نے اپنے گھر آنگن میں سندر و آکرشک رانگولی بنائی ہر طرف اس پروکو لے کر لوگوں کے دلوں میں خوشیاں ہیں ایک طرف بھکوان رام کے چودہ ورش کے بنواس سے ایوڈیا لوٹنے کی خوشی میں ان کا اسپرند کریہ پرو منایا جاتا ہے تو وہیں مالکشمی کی گرپا پانے کے لیے آج کے دن ان کی وشش پوجہ ارچنا کی جاتی ہے مانیتا ہے کہ آج کے دن مالکشمی سمودر منتھن سے پرکٹ ہوئی تھی اس کارن ان کا آج آگمن ہوتا ہے اس لیے آج کے دن ان کی پوجہ کی جاتی ہے بیٹما اندور سے راجن سوریوانشی کی ریپورٹ مانیتا ہے